بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جی پیارے دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سعودی نیوز ٹوڈے یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں پیارے دوستو ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ سعودی عرب میں وزارت سہت نے جو ہے وہ ایک اپڈیٹ دی ہے اپڈیٹ کیا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایمو ایچ لانچ کرونا وائرس ویکسین سروس انسائٹ کار اب آپ جو کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے اس کو آپ کار کے اندر بھی جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں اس ایک جو ہے وہ منسٹری آف ہیلتھ کا جو ہے وہ ایک ورکر جو ہے وہ کار کے اندر جو ہے ویکسینیشن لگا رہا ہے ایک آدمی کو تو اس طریقے سے اب یہاں پہ ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ انہوں نے سنڈے کو اگین جو ہے یہ ایک سروس جو ہے وہ لانچ کی ہے اور یہ کن کن سیٹی میں ہے یہ ریاد میں ہے مکہ مدینہ ابحہ بوت یہ ان چار شہروں میں ہے اور بوت سعودیز اینڈ ایکسپیٹریٹس ہیں کہ دونوں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کون لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب جس نے صحتی اپلیکیشن پہ جو ہے وہ ریجسٹریٹس کی ہوئی ہے وہ لوگ اس جو ہے وہ ڈیونچر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پیارے دوستے اب یہاں پہ نیکس پیرا گرافی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 18 فروری سے جو ہے وہ پوری سعودی عرب کے جتنے بھی ریجن ہے سب میں شروع کرنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں پیارے دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ نیچے دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب سٹارٹڈ دا نیشن وائیڈ ویکسینیش کمپین جب انہوں نے سٹارٹ کیا تھا وہ 17 دسمبر 2020 کو جو ہے یہ سٹارٹ کیا تھا سٹارٹ جب انہوں نے کہاں کہاں کیا تھا کہ یہاں ریاد میں ریاد میں ویکسینیشن سینٹر بنائے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ میجر سٹی جو تھے جدہ دمام مدینہ اینڈ مکہ جب انہوں نے سیکنڈ فیس جو ہے وہ شروع کیا تب انہوں نے جو ہے وہ جدہ سعودی عرب کے جتنے بھی ریجن ہے ان سب میں جو ہے وہ پہلے دن جو ہے وہ کمپین شروع کر دے تھے اب یہاں پہ تیسرے پیراگراف میں یہ یہ بتا رہے ہیں پہلے میں انگلیش میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کچھ لوگوں کو جو ہے وہ انگلیش کی سمجھ لگتی ہے کہ جتنے بھی سعودی عرب میں اب تک جو ہے وہ سعودی سیٹی جن لے چکے ہیں وہ دو ملین سے جو ہے وہ زیادہ لوگ لے چکے ہیں اور کچھ دا ان کا ٹارگٹ ہے وہ اگلے پیراگراف میں بتائیں گے کہ منسٹری کا جو ٹارگٹ ہے وہ دو ہزار اکیس ختم ہونے سے پہلے پہلے چھبیس لاکھ سیٹیزن کو انہوں نے ویکسینیشن جو ہے وہ دینی ہے اب یہاں پہ آپ سے جو ہے وہ ایک اہم بات جو ہے وہ میں شیئر کرتا چلوں کہ منسٹری آف ہیلتھ نے کہا ہے کہ جو بندہ بھی دو ڈوز لے لے گا ویکسینیشن کے اس کو جو ہے وہ ایک سرٹیف کر دیا جائے گا جت سے وہ محفوظ کیٹاگری میں جو ہے وہ بندہ آ جائے گا جو صحتی اپلیکیشن پہ جو ہے وہ اپنی ریجسٹیشن کرے گا اس کے بعد دو ڈوز جو لے لے گا اور اس کو جو ہے وہ سیف زون سیف کیٹاگری میں جو ہے اس کو شمار کیا جائے گا مطلب اس کو کرونا وارث کے جو ہے وہ کم چانسز ہوں گے اس کے نیگٹیو آنے کے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکائب کرنا مت بولیے گا تاکہ اس طرح کے مزید اپ ڈیئر جو ہے وہ آپ کو ملتے رہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سلام علیکم